اصم کا فرینڈز ویلکم بیک ٹو مار یوٹیوب چینل چلی آئیے اب ناول کا پارنبر سکس ڈا کرتے ہیں ویڈیو گر اچھے لگئے تو لائک سرور کیجئے گا مہاں نہ جانے کتنے دی بستہ پہ لگی رہی تھی آنسو تو نکلے ہی نہیں تھی اس کی زندگی کا وہ واحد شت بھی چھینا جا جگہ تھا اس کو بتایا گیا تھا کہ اس کے باپ کا قتل ہوا ہے سجلا کر مارا گیا ہے کسی کی کیا دشنی تھی اس کے باپ سے اور کیا لوگ اتنے سالم ہیں کہ کسی کو یوں سرے راہ قتل کر دے وہ بس خوش میں آتے یہی سوچے گئے تھی زندگی پہلے بھی آسان ہی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اسے محبت کرتا ہے یہی وجہ تھی کہ اشر فیض نہ پسنددگی کی باوجود بھی کبھی فیض شاہ کے سامنے اس کو حراسہ نہیں کروا پایا تھا لیکن اب اس کے آنکھیں جنے لگی تھی اب نیچے سے آوازیں آنے لگی تھی کون آیا ہے وہ چکراتے سر سے بولی پتہ نہیں جی بی بی جی میں دیتی ہوں لازمہ بولتی باہر نکل گئے لیکن آوازیں بڑھتی چلی گئی تو وہ اپنی جگہ سے بامشکل اٹھی وہ چکراتے سر کو تھامتے بے دروازے سے نکل کر ریلنگ تک آئی لیکن سامنے کا مددہ دیکھا ہے بے چکین سے لڑکا آگے تھی تمہاری بہن اب بی بی ہے میری یہ وہی شخص تھا اچھر فیس نے آنکھے بڑھ کر اس کا گریبان تھاما ڈونٹ یو ڈیر اچھر فیس شا میں گریبان تک بھی نہیں سیدھا گھڑن تک پہنچتا ہوں فیس شا نے اس کے ہاتھ گریبان سے ہٹ آتے اسے پیچھے کو دیکھا دیا تھا تو اچھر فیس کے گارس نے بندوقیس پر دانی ہا 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 مرد بنو مرد اچھر فیس شا اس سب سے میں نہیں ڈرتا تو سالے نکل اچھر صاحب نے زیرے لب اسے گالی دی تھی کہ وہ اپنے سے بہر ہوا تھا اچھر کا مطالبہ سنکا سپی چانے ایک بڑھتے اسے مکار رسید کیا کہ اس کے ہونٹا کے نانا پھٹ گیا چچی 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 افسوس ویعتا میں بہت ہی محضب انسام نو لیکن کیا ہے نا کہ ماں بہن کی گالیاں میں نہ دیتا ہوں نہ سننے کی سکت خود میں پاتا ہوں آئندہ احتیاط کرنا مرد ہو اپنی لڑائی آپ لڑو ماں بہنوں کا مطالبہ تم نکلو جہاں سے اچھر پیس نے اپنے کارس کو آکھ بٹا دیکھ کر رکھا اور اسے نکلنے کو کھا کیونکہ وہ ماں بہن کو جانے نہیں دے سکتا تھا لیکن سامنے شست نکا نامہ دکھایا اس کے آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے میں کھڑا تھا دیئر قسم آپ تو ستیلی ہے نا شاید اس لئے نہیں جانتے کہ آپ کی ستیلی بہن بچپر سے میرے نام سے مرسوب ہے اور یہ نکا آپ کے باپ نہیں کروایا ہے میری بہن کو بلاو وہ شروع میں میری بیوی کو بلاو وہ شروع میں اس نظائیہ انداز میں اور پھر آر میں سخت لاجے میں بولا تو اچھر پیس کی نرگا ریلنگز کے پاس موجود پھٹی نگاؤں سے نیچے اس کی طرف دے دی مہا کی طرف گئی مہا پیس نیچے ہو وہ دائرہ کے وہ کام کی جبکہ صفیح چانے مڑھ کر یا نظر اٹھا کو اس کا دیکھنے کے کوششن آگی تھی مہا پیس جگہ پہ جمی رہے اس کا دماغ سائن سائن کر رہا تھا کیا وہ اس کا قزن تھا لیکن کیسے وہ تم نے کسی رسیدہ کو نہیں جانتے تھے کیا بکواس ہے یہ کہاں موقعالہ کرتی الفاظ کے چناؤں میں اتیاز برتن سالے صاحب صفیح شاہ کروفر سے سوپے پہ بیٹا وہ اپنا آباز کو پوچھ پڑھ رہتا اس لڑکی کو دیتا وہ بولا مہا کا وجود کام پڑھ رہتا اس لگا کسی بھی لہمے اس کی سانسے اس کا ساتھ جھوڑ دیں گے بتاؤ کہ یہ سچ کہہ رہا ہے بھائی وہ مہا فیس کو لگا کہ زندگی کی تمام ازمائشوں پر جیسے اس کا نام لکھ دیا گیا ہو وہ دونوں شہصیات جو اس پر لڑ رہی تھی دونوں سے نفرت کے دعویدار تھی لیکن اشر فیس تو بھائی تھا نا اس کا سو تیلہ حصہ لیکن اس سامنے موجود اس شہص کو تو کبھی جانتی ہی نہیں تھی سمان سمیٹو اپنا ہم نکل رہے ہیں سفیشہ اپنی مہنگی گھر پر وقت دیتا ہوا فوراں کھڑا ہوا بھائی مہا نے اشر شاہ کے قریب ہو دنا چاہا چٹا چہہ پر پڑھنے والا تھا پر ہم پر مجید ملازم بھی ساکت رہ گئے تھے مہا فیس کو تو روئی تک نہ روئی تک نہ چھوئی تھی کبھی پوٹ بوشیس باپ کے مرنے پار ہی ناپ دکھا گیا تھا ساری عزت مٹی میں ملا مہا زمین پر پڑھنے پر بھی سی سکتی جہی تھی چیرہ جل اٹھا تھا اور سفیشہ آگے برز پر حملہ کرتا دیوانا ہوا اس کے چیرے پر مکے رسید کرنے کا تیری حمد کیسی ہوئی کسی ارد پر ہاتھ اٹھانے کی سفیشہ کی ناپ سے منصوب ہے وہ میری بیوی ہے وہ میں جان سے مار دوں گا تجھے سفیشہ نے کتنی بارت کے چیرے پر نشانہ بنائے تھا کہ اس کے سامنے اس کی بیوی اس کی منکوہ پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا کارس نے با مشکل اسے اشہ شاہ سے الادہ کیا تھا جس کا نقشہ بگر گیا تھا سفیشہ نے بڑھتا ہوا ماں کی کلائی تھامی اسے جٹکے سے کھڑا کرتا ہوا اپنے سامنے کسیٹ کا لے گیا وہ مرکڑا اس گھرہ کو دیتی رہی جان اس نے اپنا بچپن گزارا تھا اپنے باپ کے ساتھ اسے لگا کہ زندگی امزید مشکل ہونے مارے تھی سفیشہ نے گھر میں بٹھاتے ہوئے اسے گھر میں مینڈ روپا ڈالی اور پھون کانٹ سے لگایا بھائی میں آ کر بات کرتا ہوں وہ کہتا ہوا کال کار گیا گاری ہوا سے باتیں کر رہی تھی وہ ماں اسے زیادہ خوبصدہ کبھی نہ ہوئی تھی اشیر فیض شاہ بل کھاتا رہ گیا تھا وہ سنہری چھوڑیا اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا جس کے نام سے اس کے باپ کے ساری جدہ تھی وہ جہنگیر امان پاشا تو اسے چھوڑتا ہی نا جس کی نظر اس کے بیرے پر نہ جانے کب سے تھی سفیشہ اپنے فلیر پر اسے لائے تھا اسے چھوڑتے ہوئے وہ واپس باہر نکل گیا کہ اس نے اپنے حصے کا کام کھا لیا تھا وہ بھی صرف اس لیے کہ بلداد شاہ نے کہا تھا اس کے بعد اس وجود سے لا تعلق ہو گیا تھا جیسے جانتا نہ ہو یہاں پھر جان پھوشکر لا علم اور فرموش کر گیا ہو اسے اس کے فلیر سے آج اپنی ایک ٹھائل چاہیے تھی دو دن ہو گیا تھی اس بات کو وہ اندردہل ہوا تو کھرکے سے پورتیوی روشنی کے علاوہ کوئی لائٹ مجود نہ تھی اسے اندردہل ہوتا وہ دروازہ لاک کیا اور آگے پڑا مہا فیض کا وجود تھند سے جادو کے پردے پر لہر آیا تھا وہ تیزی سے آگے پڑا وہ دوے چلا گیا تھا اس دن واپسی پر اور کل رات ہی واپس لوٹا تھا مہا فیض کو کیسے بھول سکتا تھا وہ یہ تو یہاں پر لائیا تھا اسے وہ تیزی سے اندر کمرے میں گیا اور پھر ایک کے بعد اس فلیر کے تینوں کمروں کو اور بلکونی کو دیکھ لیا تھا اشر فیض شاہ کا حیال آتے ہی اس کا دل کام پر تھا لیکن نہیں یہاں کوئی آ نہیں سکتا تھا یہ ممکن نہیں تھا نہیں تو اس کا سسٹم اسے اطلاع ضرور دیتا چھوٹے سے ٹیرس پر باہر نکا کا نظریں بٹک کا بیٹھ کے پاس نیچے اندر مو پڑے بجود پر پڑے وہ ساکت رہ گیا کیا یہ تربیت تھی اس کے بھائی کی کیا وہ سچ میں ایسا تھا بزاد شاہ سے جان سے مات دیتا بھائی کا چیرہ یاد آتا ہی وہ تیزی سے جھکا اور ماہ ہوگا سیاد سیدہ کیا ڈپٹے سے اندردات وجود بکھرے بال اور پسینے سے بڑاوہ چیرہ اور وجود اس وقت پوری حالت میں تھا اس دن کے اس دن کے پہنے ہوئے شکن الوت لباس میں اوف سبیشا تم کیسے بول ساتے ہو اس نے خود پر لانت بیجی اس نے نفس چاہ کیا جو چال رہی تھی کچھ میں جو تھوڑا کھانے کا سمان تھا وہ استعمال ہوا تھا اسے ماہا کو اٹھا کر بستر بڑھ ڈالا ماہا فیس ماہا شاہ ماہی اس کا چیرہ تھا تفاتے اسے مطلب ناموں سے بلانے لگا تھا ڈاٹر کو وہ یہاں پر ہرگس نہیں بڑھا دیتا تھا کہ یہ فلیٹ اس نے محض اپنے لیے اپنے کام کے لیے متحص کار رکھا تھا ماہا اس کا چیرے سے ٹیشو سے پسینہ ساف کرتے اس کی کمرے سے لائے تو اسے ساتھ عجیب سے ہوئے تھے ماہا نے آنکھ پا مشکل کھلتا اس کو دیکھا دیکھو میری طرف سفیشا کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی بابا سفیشا نے ہون پیچھ لے تھے کہ اس شخص کا نام وہ کبھی نہیں سنا چاہتا تھا میرے باپ کی قتل کا بدلہ تو بہت بات میں آتا ہے فیض شاہ میری ماں کی عزت پر ہارڈ ڈالا تو نے وہ رکیہ کے زبان انکاری ہوتی مزید کچھ کہنے سے پرانے زہم پھر سے رسنے لگے تھے پل میں نہیں فیض شاہ کی آنکھیں ہون کی وافر مقدار سایاں ہونے سے بند ہونے لگے تھے بیدار شانے پہ وہیں بے مجد شرائع کی بوتر اس پر پھینکی آنکھیں بند نہ ہو آنکھیں بند نہ ہو کہ تم دے سکو کے قیامت بھی اتنا کسے کہتے ہیں تم دے سکو کے عزت کی آخری حد کیا ہے دے سکے کہ موت کو سامنے دے کر کیسا لگتا ہے حرام سندگی گزارتے وقت بھی موت بھی حرام ہی ملے گی تمہیں تمہاری بیٹی جانتے ہو کہاں ہے میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا فید شاہ ایک ہی انسان سے تو اس دنیا میں پیار کرتا تھا اور وہ تھی اس کی بیٹی یہی میری ماں نے کہا تھا تم سے جب تم نے وہ پھر رکیا آسان کہاں تھا کہ سالو پہلے ملی عزت کو پھر سے درانا میری بہن میری فری کو مار دیا تم نے ہاتھ کیسے لگایا تم نے میری ماں بہن کو اس کے ہاتھ اپار بھوٹ کا دبا بڑھا گیا تو فید شاہ کی چیہے کمرے میں گوشنے لگے تمہاری بیٹی میرے بائی کے نکامے ہیں اس دنیا میں سب سے در نفرت تمہاری بیٹی سے کرتا ہے وہ ایک آخری ہوا کاڑ گیا تھا میری بیٹی فید شاہ کا آنسو گیرا ہیوانوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا کرتے فید شاہ کاتوں کو درد محسوس نہیں ہونا چاہیے کبھی تمہارا بیٹا تو مافیا کے بڑے لوگوں میں بیٹھتا ہے نا تمہارے پاس آندہ دھولت ہے ذرائع چلاو اپنی اور اپنی موز سے باچھا بیٹا شاہ کے جے میں اس کا فون مسلسل بچڑا تھا اور وہ جانتا تھا کہ کرنے والا سپیش شاہ تھا اور کسی کی اتنی حیمت نہیں ہو ستی تھی خدا حافظ بیٹا شاہ نے کہتے ہیں پٹولر اس پچھل کا فید شاہ کا پورا جسم ان سے درد تھا اب سانسے پھولی ہوئے تھی لیکن بیٹا شاہ نے اسے بے ہوش نہیں ہونے دیا تھا تمہاری بہن زندہ بیٹا شاہ کے آگ لگاتا ہی آگ پڑا گھوٹی دیلیکس شاہ کے آٹھ ہی لفاظ نے اسے منجمت کر دیا تھا کیا اس نے ٹھیک سنا تھا یہ کیسے ممکن تھا نہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ اس کا فون اب بینہ رکے بچ رہا تھا اس نے آتے جاتے ہوئے ہواسو سے فون کانٹ سے لگایا وہاں سے نکلے بھائی اب بھی اور اسی وقت سفیشہ چیہ رہا تھا اور باہر دروازے پر شکڑ ہونے لگا تھا فلس کے سائرنس کی آوازے یکتم سے محول کی ہموشی کو چیرنے لگے تھے اس نے اس شخص کو دیکھا جو اب ترحالت میں کب سے اس دنیا سے اپنی زندگی کا سفر کر چکا تھا اس نے ہوش میں آتے ہی کھرکی سے چھنک لگائی تھی کہ داہلی دروازہ ٹوٹ چکا تھا کہ اس کی فلیٹ لینڈ ہو چکے تھی اور اپنے اب کو کابو میں کار چکا تھا سفیشہ مطمئن تھا کہ وہ اس ملک سے نکل آیا ہے اس نے اپنے وہاں اس ملک میں ہونے کے تمام نچانات مٹا دیا تھے وہ جانتا تھا کہ جلد یہ حبر آگ اتنا پھیل جائے گی اور سب سے پہلے اشرف فیض شاہ کس لاوے کتنا پھٹے گا بھائی میں ٹھیک ہوں سفیر ارام کرنا چاہوں گا وہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں باندھ ہو گیا تو سفیشہ باہر نکل گیا اپی وہ کون تھا جو آپ کو اس دن چھوڑنے آئے تھا ارس نے اس تفسار کیا آفس کی گاری تھی ہائیفا نے تیز سے جواب دیا آپ کے آفس والے کب سے اتنی بڑی گاڑیاں رکھنے لگے اور آپ نے کیوں مجھے روتے ہوئے فون کیا تھا دیر ہو گئے تھی اور میں ڈاڑ گئے تھی حسن آج ہی اپنا انتیان دیتے ہوئے ہاسٹل سے واپس آیا تھا اس لیے اسے باز پرس کرنے لگا تھا اب باپ نہیں بنو اٹھو نکلو ہائیفا نے کہا اور حسن اسے تکیا دے مارا اپیا تم ہوج نہیں کسی کے پیار کی قابل وہ چیہا تو ہائیفا نے اس پر حملہ کرتے ہوئے اس کے موہ پر ناہنوں سے وارڈ کیا وہ گھر میں حسن کی چیہ کو جوٹھی تھی وہ سائیما بیگم پاکتی ہوئی آئے تھی اور اب ان کے پاؤں کا جوتہ تھا اور ہائیفا سکندر کی کمر باپا کو بتاؤں گی میں وہ روتے چلائے تھی پھر کمرے سے باہر نہ نکلے تھے باپ کیا تھے ہی وہ پورا ان کے پاس کئی تھے جو کھانے کی محصب بیٹھے تھے کیا کہا ہے میری بیٹی کو تم ماں بیٹے نے سکندر صاحب نے فورا اس کی سوجیوی آنکھیں دیتے ہوئے پوچھا اپنی بیٹی کے کارنامے بھی بیٹے کے موہ پر دیکھ لیں سائیما بیگم نے ان کو روٹی دیتے ہوئے ہائیفا کو گھرتے ہوئے کہا تو اس نے بھی تو مجھے مارا تھا نا اور بابا ماما نے میری کمر پر دو پار جوتہ مارا ہے وہ پھر سے نم آواز کار گئے تھی اور اس کی توقع کے این مطابع اب سائیما بیگم کو ڈان پڑی تھی اور اس کو جوتہ مارنے پر کہ ہائیفا سکندر پر ہاتھ اٹھانے کی اچاد ہرکیس کسی کو نہ تھی سکندر صاحب نے لیکن بیٹا آپ گلتی پڑھ ہیں انہیں حسین کے ماتے پار دو جگہ اس کا ڈاؤن کا نشان دیتے ہوئے تھا ہاں میں مانتی ہوں وہ پرسکون ہو تبھی اب باؤل سے سارے نکان لے گئے تو سب نے حیدہ سے اس کو دیکھا سیور میرا پورا بارہ سو رپیا تھا ساتھ اور میرا تین گلوز تھے جو میں نے ابھی ہریتے تھے اور میرا مہنکا پرفیوم ہائے وہ گم میں مہنے پر بیٹھ گئی تو سامنے اس کی ادھاکاری پر آنکھیں گھمائے آپ سب بھی کرو آپ کے صدب بولی کہ کوئی بھی میرا دکھ نہیں تھا وہ کیاتھویں چھوٹی ہوتے ہوئے بینا کسی بات کیوں باہر نکل کے وہ سرر پر چلتے چلتے رکے تو دو تین لوگوں نے مرکو سپاگل لڑکی کو دیکھا ہاں یاد آیا یاد آیا وہ چیخ کیے لوگ رک رکے وہ حجر سے ہوتے ہوئے تیزے رکشے میں بیٹھ گئی اور اسے مطلوبہ جگہ کا اڈریس بتانے کی کہ آج آفیس کی وینڈ چلنے میں ابھی کچھ وقت تھا اس سروں کے پاس رہے گیا ہے میرا پہ آگا ہاں اس کی گارڈری میں واپسی پر لیکن دیکھو کتنا چور آدمی ہے بتایا بھی نہیں ہے مجھے ضرور میری مہنگی پرپیوم پر دل آ گیا ہوگا اس کا وہ بربرائیٹ گئی تھی اور سارا راستہ لیکن خوش تھی کہ بلاہر اسے اتنے دنوں بعد جاد آ گیا تھا کہ اس کی کمپنی کے باہر اڑکے تھی اور پھر بینا کسے پوچھے تیزے سے اوپر جان لگے میز ریسپشن پر موجود لڑکی نے اسے آواز دی تو وہ پہ پٹھتا تھی مڑے جی کس سے ملنا ہے ورزاد شاہ سے کیا آپ کا کوئی appointment ہے میں ان کی دوست ہوں وہ تیزے سے بولی تھی کیونکہ بنا appointment کی تو وہ اپنے وزیراعظم جانے کے بوس تاکہ اسے جانے نہ دیتے اس کے دوست کہنے پر لڑکی نے سگورا جیسے شکین آیا ہو میں دوسرے شیر سے آئی ہوں ان کو surprise دینے کیونکہ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جو ریسپشن پر پچھلی بار تھی جب وہ interview لینے آئی تھی اس لئے من گٹ کھان اسے سنانے لگے پھر بھی میں پوچھ اڑے میں surprise دینا ہے انہیں وہ کہتے ہوئی تیزے سے لڑکی کے اڑے اڑے کرتے ہوئے لفٹ میں دال ہوگے ہائی فا چلی گئے تو وہ لڑکی پھون بچنے پر پھر سے کارے مصروف ہوگے ہائی فا لفٹ سے نکلی تو آج وہ سٹالی سی لڑکی بھی وہاں پا نہیں تھی واہ قسمت میں ساتھ دے رہی ہے نہیں تو سروع اکروب بادشاہ تھے تو ایسے نہیں ملنے دیتے جیسے کسی ریاست کا بادشاہ ہو وہ بربربراتی ہوئی اس کے کمڑے کے دروازے کا نام گماتے ہوئے اندر بیٹر صفیق شاہ نے سر اٹھایا تھا بولو اوف اب یہ بھی یہی ہیں سارے جہاں کے سردمیری ان دونوں بائیوں کے لہجے میں آپ بسیتے ہیں لگتا ہے سب ہی امیر لوگ اپنے آپ کو توپ چیز سمجھتے ہیں مجھے بیزا اچھا سے ملنا ہے اٹھو اسے اٹھا کر بٹھایا تو وہ ہوش میں آئی اسے صفیق کو دیکھا ہوف سے دہ ہوئی مجھے واپس آپ سے یہی تمہارا گاڑ ہے شوہ کا گاڑی بیوی کا گاڑ ہوتا ہے تم اس گاڑ سے کبھی نہیں جاتا تھی اب اور یہ بات میں دوبارہ نہیں دراؤں گا مانینہ مانکس اس کو دیکھا کون تھا شوہر اور کیسا شوہر اور اس کو رونے سے باس رتے ہوئے بولی وہ شوہر جو زبردستی زندگی میں گسا تھا کسی اسیب کی طرح اور اب اسے یہاں پر لاکھوں سے فرموش کیا گیا تھا اسے ان دو دنوں میں رونے کے لابہ کیا ہی کیا تھا ہوف تھا کہ ہڈیوں میں جا بچا تھا اکیلے رہتے تم یہاں سے نہیں جانا اب وہ آگے بٹے کے سفیقشا کا کارٹ تھمتی وہ ہوف زیادہ ہوتے بھی بولی تھی مجھے ڈر وہ ابھی ہلکہ ہلکے کام پہ تھی اٹھو اور نہ آلو سفیقشا نے صدر کرتے ہیں سندگی سے کہا پہلے ملاقاتو والد ساتھی مقصود نہ تھی ماں نے سارا اٹھا تھے اس شہر کی آنکھوں میں دیکھا تھا وہ آنکھیں حسین تھی بہت حسین گیاری سیاں آنکھیں ہاں گیاری سیاں آنکھیں کہاں کسی کے ہوتی ہیں ماں سے دیتی رہی اور پھر بہتیاری میں اس کے آنکھ کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھائے کے وہ اٹھ کھڑا ہوا مہا فیتھ ہوش میں آئی اسے اتنی نفر کرتا تھا کہ اس کا لمس بھی ہوت کی ذات پر نہیں چاہتا تھا اس میں سناٹے اتر آئے تھے وہ شہر جو اپنی بیوی کا لمس نہیں چاہتا تھا ہوت پر اس کا مستقبل کیا تھا کیتشی زادے کے ہواب کیا یوں ہی ہتم ہو جاتے ہیں سامنے والی کی نفر برداشت کرتے کرتے ہیں کیا اسے ایک بیہتنی شرط سے نمازہ نہیں کیا تھا وہ بھی ایسی کی طلبہ تھی اس نے نہایت سادھا زندگی گزارت تھی جس میں صرف وہ اس کا باپ تھا باپ نے ہر اسائش اور محبت دی تھی لیکن سادھا وقت نہیں دے پایا تھا جس کا اس نے گلت بہر بہر کیا تھا ستیلا بائی جو باپ کے سامنے سے برداشت کر لیتا تھا لیکن ان کی گیان موجودگی میں اس کا سانس سکھائے رہتا تھا تو یاد تھا کہ ایک روز جب وہ لائر جانے پر ڈرتے ہوئی کمرے سے نکلی تھی کہ ملازم سارے جا چکے تھے وہ اچھے کے کمرے کی طرف بڑھی کہ اس نے لائر کا پوچھ سکے اسے دیوازے کا نام گماتے ڈرتے ہوئے گمائیا لیکن سامنے کمرے دیتے اس کی چیح نکلتے نکلتے دائے گئے تھے اس کا بائی کسی لڑکی پر جوکا اپنی ویچت مٹا رہا تھا لڑکی کی حالت صاف دیکھی جا ساتھی تھی کہ اس کے مو پر سکاف پاندھا گیا تھا اور وہ ہاتھ پاؤ مارتی بھی ڈروڑی تھی دیوانا وار بائی وہ بے جکینی سے وہیں پر کھری دے سانسو کی رفظات سست پڑے تھے اس کا بائی اتنا گھٹیا تھا وہ جانتی تھی کہ وہ اسلاح وغیرہ اور منشات وغیرہ کا کام کرتا تھا لیکن کسی عورت کے ساتھ یہ احساسی سوانے روح تھا کہ اس کے بائی اس کے سامنے اس کا بائی کسی مسلم کی عزت کو تارتار کر رہا تھا اگر کل کو اس کے بائی گا کیا اس کے سامنے آجاتا وہ کوئی یوں ہی اس سے بھی پامال اس سے زیادہ وہ سوچ نہ سکی دفعہ ہو جا اپنے کمرے میں اچھے فیض چلا رہا تھا لیکن وہ تو بس اس لڑکی تک پہنچنا چاہتی تھی چھوڑیں اس کو نہیں تو بابا کا بتا دوں گے وہ دمکی امیز سلیچے میں بولی اس پر اچھے فیض پر کوئی فرق نہ پڑا تھا آہر اس کا باب بھی تو یہ سب کرتا تھا نا نکلو فورڈر اچھے نے کہا اسے لڑکی تک پہنچنے سے پہلے دکھا دیا کہ وہ لڑک کھڑائی تھی اسے واپس بیجے نہیں تو پولیس کو بلاؤں گے وہ دیوانہ مار چلا رہی تھی اور وہ جو ہاتھ میں آیا تھا اسے اچھے فیض پر پھیل کرنے لگے اور ملازموں کو چی کر بلانے لگے اچھے فیض نے اس تک پہنچنے کے لیے اس کا چیرے کا حال بگاڑ دیا تھا کہ تھپرو سے لیکن اسے تو صرف سامنے موجود موجود نظر آتا جس کی امید پر نگائیں مہا فیض پر تھی وہ کیسے کسی لڑکی کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا وہ دیتی اس نے اپنا چھڑوایا اور باہر بھاگے لڑکی نے آنکھیں موضی جیسے آری امید مہا فیض کے جانے پر ہاتم ہو گئی ہو وہ تیزی سے کریڈیٹ اٹھاتی بھی فون کارل سے لگا گئے تھے مجھے مدد کی ضرورت ہے وہ کچھ مزید بولتی کہ اشیر فیعون کھین چکا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ پولیس کبھی بھی پہنچ جاتی ہے اگر ایسا ہوتا تو فیض شاہ اس کو نہ چھوڑتا بغیر عورت تیرے تمہاری فول حق کروں گا کہ سارے زندگی جادہ رکھے گے چھوڑ کر آؤ سالی کا اسے ڈرائیور کو دیتے ہوئے اندر مجھے لڑکی کو یہاں سے لے جانے کے کہا کہ اب رسک نہیں لے ساتا تھا مہا نے سماغ کے طرف نگاہ کی اب رب العالمین اس کی حفاظ بھی کریں گے اس کا دل مطمئن ہوا اس نے ڈرائیور بابا کو دیتے ہوئے آنکھیں مول لی کہ وہ بزرور تھے اور اچھے انسان تھے اشیر فیعس نے اسے ٹھوکر مار رہی اور گھر سے نکل گیا لیکن وہ پرسکون ہو گئی تھی جیسے رب العالمین تمہیں اس کا صلح ضرور دے گا وہ لڑکی بھائی نکلتے ہوئے مہا کو دیتے ہوئی بولی تو مہا نے مسکرہ دکھائے تو وہ نکل گئے اپنے مبائے سے ڈٹے اس کے زندگی گزرے تھی جب ایک روز وہ شخص اس کے کالج کی پاپسی پر اسے ملا تھا وائٹ روز یہی پہلا لفظ تو اس نے اپنے لیے سنا تھا اس وجہ شخص سے جسے ایک بار بھی کوئی دیکھ لیتا مرکہ دیکھے بغیر نہ رہ سکے شاید وہ بھی اس کے وجہات کی قائل ہوتی لیکن اس کے خود کے لیے نفر دیتے ہوئے اس سے بھی حفظدہ ہوئی تھے کیا دنیا میں تمام مرد اور دور کو یوں ہی حفظدہ کرتے ہیں یہ سوال اس کے ذہن میں چپک کڑایا تھا کچھ ہی دن پہلے آئے شخص نئے نہ جانے کیوں لیکن بہت کچھ کڑا لیا تھا یہاں تک کہ اس نے نکاہ تک آ لیا لیکن کیوں ان سب سوالات کے جواب اس کے پاس نہیں تھے لیکن اتنا وہ سمجھ گئے تھی کہ وہ شخص اس کے ہاندان کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن ہاندان سے زیادہ اس نے سبی شاہ کی نگاؤں میں خود کے لیے نفرت دیکھی تھے شاید فیض شاہ اور اشیر فیض سے اس کے کسی قسم کے تجمنی ہوتی لیکن وہ وہ تب پہلی ہی بار ملی تھی نا اس شخص سے پھر وہ کیسے اسے اتنی نفرت کر ساتا تھا کیا اس نے کچھ بگا رہا تھا نہیں ہر بار یہی جواب ملتا تھا اسے اس کے یہاں لانے پر وہ ہموش ہو گئے تھے روئی تھی بہت لیکن کس کے لیے بہت سارا باب تو مار گیا تھا بائی ویسے ہی اسے مان دیتا تو زندگی کا کوئی مقتد تو ویسے بھی نہیں بچا تھا اس لیے اس نے خود کو وقت کے دھائر پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا دو دن باب مشکل وہاں باب موجود برینٹ چیمپا گزار رہے تھے اس طرف وہی مجود تھے ہاں وہ کھاڑے کے بغیر رہ ساتھی تھے لیکن اسے ہوف کا کیا کرتی جو شام کے ہندیرے کے ساتھ اس کے وجود پر حاوی ہو جاتا تھا لیکن آپ اس چھوڑ کو سانے دیتے وہ سب بھول گیا تھا وہ اٹھی تو سرچل میں دجھواری ہوئی کہ نکاخت بہت زیادہ تھے سفیشہ بھی آ گیا تھا وہ بہاں باب موجود لمائر سے کچھ ٹوڑنے لگا وہ فلیپ لکر سال تھا اور ہر چیز موجود تھی سوائے کھانے کے سفیشہ نے ایک ٹی شرٹ اور ٹروزہ اس کو تھمایا اور باہر نکل گیا کیا تم جا رہے ہو لیکن سفیشہ کی ساتھ نگاہ کو دیتی وہ ہموشی سے واشٹ میں بند ہو گئے وہ فریش ہوتے اس کے دیوے کپڑے پہنے اور باہر آتے ہوئے اپٹاپ آئینے میں دیکھا اور کس سفیشہ ٹی شرٹ مہا پیس کے کٹون تک آئی تھی اور ٹروزہ تو اس نے نجانے کتنے ہی کھول کر لیا تھا وہ بالو کو بھی نہ سکھائے ہی باہر نکل آئی تھی جہاں وہ سفیپا بیٹھا اپنے فائلز کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے آیا تھا اس کے وجود کا محسوس کرتے بھی سفیشہ نے نکاہیں نہ اٹھائے تھے کچھ دیر پہلے بار نرمی بھی نہ جانے کہاں چلی گئے تھے